بازار کی آج کی کڑی میں آپ سبھی کا سواگت ہے بازار کی تمام تازہ ترین حلچل کے ساتھ میں ہوں ویبھو بشرا بات کریں کہ بازار اور ویپار جگت سے جڑی ان خبروں کی جو سیدھا ایفیکٹ ڈالتی ہیں آپ کی اپنی لائف پر بات کریں گے آج سب سے پہلے شیئر بازار کی شیئر بازار میں پیسہ لگانا اور پھر دن رات چوگنی دوگنی ترقی کرنے کا خواب دیکھنا بڑا حسین لگتا ہے یہی خواب پال کر لوگ بڑی بڑی ہڑ بڑی میں شیئر بازار میں اپنا پیسہ تو لگا دیتے ہیں لیکن اس میں اپنا وقت لگانے میں کنجوسی کر جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شیئر بازار میں اپنا پیسہ ڈوبا دیتے ہیں اور پھر سٹوک مارکٹ کو ہی برہ بھلا ثابت کرنے لگتے ہیں جبکہ صحیح فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ شیئر بازار میں کچھ خاص ٹپس کا دھیان رکھیں تو آپ بھی سٹوک مارکٹ کے ماہر کھلالی بن سکتے ہیں شیئر بازار بل اور بیر کے بیچ جھولتا وہ کاروبار ہے جو فوراں مالا مال بھی کر سکتا ہے اور اچانک شیئر بازار میں آئی گراوٹ آپ کو تھنٹن گوپال بھی بنا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود شیئر بازار میں دلچسپی رکھنے والوں کا کریز ہے کہ کم ہی نہیں ہوتا آخر اس کے پیچھے کارڑ کیا ہے؟ آخر لوگ اتنے جوخم کے باوجود شیئر بازار میں دھڑلے سے پیسہ لگانے سے کیوں نہیں ہچکتے؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جس نے اس فنڈے کو سمجھ لیا وہ شیئر بازار کا شیئر ثابت ہوا اور شیئر بازار میں اسی کو بڑی سفلتہ بھی حاصل ہوئی سٹوک مارکٹ میں کاروبار کی شروعات کرنے والوں کا خواب بھی یہی ہوتا ہے وہ شیئرز میں پیسہ لگا کر رات و رات مالا مال ہو جانا چاہتے ہیں حالانکہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے لیکن اس کے لیے اس کھیل کا ماہر خلاڑی ثابت ہونا ہوگا اور ویسا بننے کے لیے سٹوک مارکٹ سے جڑے کچھ بہت ضروری تقنیقی پہلووں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا اگر آپ بھی سٹوک مارکٹ میں اپنی قسمت آزمانے کی سوچ رہے ہیں تو یاد رہے ٹریڈنگ کیول بازار میں بازی لگانا نہیں ہے یہ بہت ادھک سنگٹھت اور بہت سمجھداری بھرا کام ہے آپ کو الگ الگ گھٹناوں کی شیرز پر پڑھنے والے پربھاو کی سمجھ ہونا ضروری ہے آپ کو تقنیقی چارٹ کو پڑھنا اور اسے سمجھنا آنا چاہیے ویبین سروتوں اور سجھاووں پر نرپر رہتے ہوئے آپ ایک سفل شیر کاروباری کبھی نہیں بن سکتے ہمیشہ اسی راشی کے ساتھ ٹریڈنگ کریں جسے آپ خونے کے لئے تیار ہیں ٹریڈنگ اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے جیسا کام نہیں ہے لہٰذا یہ سپشت ہونا چاہیے کہ آپ کتنا خونے کے لئے تیار ہیں جب آپ ٹریڈنگ کے لئے پونجی ایوانٹیت کرتے ہیں تو اس پونجی کی رکشہ پر فوکس کریں ٹریڈنگ میں ایک دن میں اور کل ملا کر کتنی پونجی کا نقصان آپ جھیل سکتے ہیں اس کا بھی ایک ڈاکیمنٹ بنائے ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے کہ پارٹ ٹائم ٹریڈر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ شیئر بازار میں پارٹ ٹائم کے طور پر کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو تگڑا نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے لہٰذا آپ کو ایک سفل شیئر کاروباری بننے کے لئے پورا سمیہ دینا ہوگا اور بھرپور پریاز بھی کرنے ہوگے ایک نئے شیئر کاروباری کے طور پر کچھ سابدھانیاں برطنی بھی ضروری ہیں اپنے سٹاک یونیورز رکھیں اور اوپن پوزیشنز کی سنکھیا کو دھیان میں رکھیں ایک سطر کے دوران ادھکتم ایک یا دو شیئروں پر دھیان دیں کیول کچھ شیئروں کے ساتھ ٹریکنگ اور افسروں کو کھوجنا آسان ہے بہت ادھک جوک نہ لیں یا ایک بار میں اپنی ساری پونجی داؤں پر نہ لگائیں اپنی پونجی اور منافع کو الگ رکھیں آپ اپنی مول پونجی کے تلہ میں اپنے منافع پر ادھک جوکھم لے سکتے ہیں یہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ سستہ ہر حال میں بقواس ہی ہے پینی سٹاک اور نیچے جانے والے سٹاک کا لالت چنا کریں آپ خاص طور سے ان شیئر سے سابدھان رہیں جنہوں نے اپنے شکر ستر سے 80 سے 90 فیزدی تک صدھار کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو فسانے کا چال ہو سکتے ہیں سٹاک مارکٹ کے خیل میں ماہر بننے میں آپ کو تھوڑا سمیل لگ سکتا ہے اس لئے آپ کو پورے دھیرے سے کام کرنا چاہیے آپ ٹریڈنگ کے لیے جلدی پلان بنانے کا انشاشتن وکسط کریں اس طرح کی ٹریڈنگ یوجنا بنانے سے سوالوں کے اترہ آسانی سے مل جائیں گے اور اس سے یہ بھی سنشت ہوگا کہ آپ بازار کے اجتم ستروں پر بھے یا لالت سے پرباوک نہ ہو منافع کا پیچھا کرنے کے بجائے اپنے فارمولے کو گہرائی سے عمل میں لانا زیادہ ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی